کیا فیض کی ماں فیض کی زندگی سے حریم کو نکال سکے گی ناصر کا کیا ہونے والا ہے انجام اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کیا مزید سینیریو دیکھنے کو ملنے والے ہیں خمار ڈرامے میں آج کی وقت ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں پرڈکٹ کرنے والے ہیں پیش گئی کرنے والے ہیں لاسٹ اپیسوڈ تک بتانے والے ہیں جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا تو چلی جل سے وڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو خمار ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین فائز یہاں پر پریشان بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا ہماری حریم کو اسی وجہ سے ناظرین وہ حریم کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور یہاں پر اس کی ماں سے ملوانے کے لیے اسے لے جاتا ہے اور جس کے بعد ناظرین حریم یہاں پر اپنی ماں سے ملتی ہے یہاں پر بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ناظرین یہاں پر جو ہے وہ فیض کھڑا ہوتا ہے یہاں پر اس کے جو ہے حریم کے باپ کے پاس اور حریم کا باپ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ یہاں پر حریم کو فائنلی ملوانے کے لیے آ گیا اور ناظرین جس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر ابھی مل چکی ہوتی ہے یہاں پر ہماری حریم اور ناظرین حریم تو یہاں پر رادہ کر کے آئی ہوتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس کچھ دن رہوں گی یہاں پر ان کی خدمت کروں گی اور یہاں پر جب تک پریشن وغیرہ سب کچھ نہیں ہو جاتا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر کعب فیض کی یہاں پر اس کی ماں جو ہے وہ کافی تدہ سوار ہوئی پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کہتا ہے سسور کو کہ یہاں پر انکل آپ بلکل بھی برا مت مانگے آپ لوگ بلکل بھی برا مت مانیں یہاں پر یہ جو ہے وہ ٹائم تو نہیں ہے لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میں حریم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاؤں آج کی ملاقات کے بعد جس کے بعد ناظرین حریم کا باپ کہتا ہے نہیں نہیں بیٹا کوئی بھی مزائکہ نہیں ہے تم لے کر جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ اور یہاں پر ویسے بھی اصل جو ہے وہاں پر ہی اس کی ضرورت ہے حریم کے اور ناظرین حریم یہاں پر کافی زیادہ اموشنل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ گھدوں والا کام مجھ سے لیا جا رہا ہے اور ناظرین یہاں پر ویسے بھی کیکشاہ بیگم کا بلکل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں ہوگا صرف اور صرف فیض کے پاس جیسے ہی فیض آتا ہے تو یہاں پر شہد وہ اچھا رویہ کر لی تھی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب جو ہے وہ کافی زیادہ بٹوہ وغیرہ جو ہے وہ بھرہ رہتا ہے ناظر کا جس کی وجہ سے ناظرین اس کی ماں کہتی ہے کہ یہاں پر ناظر میں یہ چیز لینا والی ہوں جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ جلدی سے جہاں وہ اسے پیسے دکھاتا ہے یہ دیکھے کتنے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس کی ماں جو ہے کہتی ہے کیا بات ہے کھیر ہے یہاں پر خزانہ تو نہیں ملے گا اس کی خبر تو نہیں تم نے خود دی جس کے بعد یہاں پر یہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں اما صرف کاروز کا خزانہ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر ایک سونے کی انڈے دینے والی مرگی بھی ہوتی ہے جس کے بعد نظرین اس کی ماں کے جائے وہ سر کے اوپر سے جائے گی اور یہاں پر یہ کافی زیادہ پوچھے گی کہ یہاں پر آخر ایک معاملہ کیا ہے مجھے بتاؤ کہ آخر کون ہے وہ سونے کی انڈے دینے والی مرگی جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ہس کے بعد کو شہید ٹال دے گا یہاں پر یہ بالکل بھی نہیں بتائے گا شہید ہو بھی سکتا ہے کہ بتا دے اور یہاں پر اس کی ماں جائے وہ تھوڑی سی ڈر بھی جائے کہ یہاں پر یہ نہ ہو کہ یہاں پر کل کو تیرے ساتھ کچھ بورا ہو جائے لیکن یہاں پر یہ سمجھا لے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ آنے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ نظرین یہاں پر ریان سے یہاں پر پتہ چل جاتا ہے ناظرین یہاں پر فیض کے باپ کیونکہ فیض نے یہاں پر آفیس جوئن کر لیا ہے اور یہاں پر وہ بہت مجبوری کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر وہ کیکشا بیگم سے پوچھتا ہے کہ کہیں یہاں پر فیض جہاں وہ آفیس اس نے جوئن تو کر لیا ہے تو کہیں اس کی پڑھائی میں جہاں وہ حرج وغیرہ تو نہیں ہوگا جس کی بعد اس کی ماں کہتی ہے یہاں پر فیض کی کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا فیض یہاں پر اپنی پڑھائی کو لے کے بہت زیادہ سیریت سے ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن یہاں پر اگر حرج ہوگا تو فیض اور یہاں پر حریم کے رشتے میں ہوگا کیونکہ یہاں پر وہ بتائے گی کہ ہم آئے یہاں پر یہ یہ پلاننگ کے ساتھ یہاں پر کام کر رہی ہو اور وہ سب کچھ ورٹ کر بھی رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا جو ہے وہ شوہر کافی زیادہ خوش ہوگا کیکشاہ بیگم کا کہ یہاں پر یہ تو تو بہت زیادہ اچھا کر رہی ہو یہاں پر اس جیسی لڑکی کو ہمارے بیٹے کی زندگی میں بلکل نہیں رہنا چاہیے اور اس کے اور موسٹ امپورٹنٹ چیز پرومو بھی تک یہ ختم نہیں یہاں پر ہوا پرومو یہ ہے کہ آگے آپ لوگ یہ بھی دیکھو گا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی ماں کو یا حریم کی لے کر جا رہے ہوں گے اور یہاں پر اس کا پریشن وغیرہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوگا یا پھر ناظرین کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بس ختم ہو گئی ہے اس طرح سے کوئی دکھائے جائے لیکن یہاں پر زیادہ چند سے دین ہے کہ اس سے جا ہے وہ پریشن ٹھیٹر میں لے کر جا رہے ہوں گا اور حریم بھاگتی ہوئی آئے گی جس کے بعد ناظرین وہ جیسے ہی پریشن ٹھیٹر میں لے جائیں گے تو ناظرین یہ دیکھ کے کافی زیادہ ایموشنل ہوگی کہ یہاں پر میری ماں کی حالت کیا ہوگی اور یہاں پر یہ کافی زیادہ دعایں وغیرہ بھی کریں گی لیکن ناظرین یہاں پر اس کی ماں جا ہے ناظرین فیض کی وہ اسے بالکل نہیں چھوڑے گی اس سے گدھوں جیسا کام لے گی اور یہاں پر اپنی جا ہے وہ پلاننگ کرتی رہے گی اور یہاں پر اب آپ لوگ کے بعد آپ لوگ آگے پر ڈیکٹ یہ دیکھو گے کہ ناظرین یہاں پر اب ناصر جا ہے وہ اس کے شیر کے موں کو جا ہے وہ خون لگ چکا ہے یعنی ناظرین اب ناصر کے جا ہے وہ پیسے آنے شروع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ جا ہے اب خوش خوش رہنا اس نے شروع کر دیا یہاں پر وہ حریم سے جا ہے وہ پیسے لیتا رہے گا اور ناظرین حریم یہاں پر بجبوری میں جا ہے اسے پیسے دیتی رہے گی کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دیکھو اور زیادہ پیسے ہوگی ضرور تو ہوگی تو یہاں یہاں پر یہ جو ہے وہ پیسے اسے نہیں دے پائے گی پیدا تو یہ ارینج جو کرتی تھی کرتی تھی بہت زیادہ مشکل سے لیکن یہ کہیں گے کہ اب یہاں پر میرے پاس کوئی بھی پیسے وغیرہ نہیں ہے ہر چیز میں نے بیچ بچ کے تمہیں دے دی ہے لیکن یہاں پر یہ کہے گا کہ نہیں نہیں مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے چاہیے جلدی سے جلدی دے دو ورنہ یہاں پر میں تمہارے بھائی باپ فیض اور یہاں پر اور سب لوگوں کو یہاں پر یہ ویڈیو بھیج دوں گا جس کے بعد یہاں پر تمہیں جو ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رکھے گا تمہیں جو ہے وہ لٹر مار کے وہاں سے نکال دیں گے جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ ٹینچن میں آ جائے گی اور یہاں پر جو اور چیز ملے گی یہاں پر وہ چیز بیچنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں ہی نا جس کی وجہ سے جو ہے فیض کے سامنے ہاں پھلانا پڑے گی یہاں پر فیض مجھے پلیس اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور فیض یہاں پر جو بھی پاکٹمنیاں جو بھی یہاں پر آفیس وغیرہ جا رہا ہے اس سے یہاں پر یہ ارینج کر کے دے دے گا پیسے اور یہاں پر شاید ایک بار بھی نا کچھ ہے اور یہاں پر جیسے ہی آشتہ آشتہ دوبارہ یہ جب پیسے مانگتی رہے مانگتی رہے یہ دیتا رہے دیتا رہے ہو جس کے بعد یہاں پر یہ سوچے کہ یہاں پر یہ پیسے ڈال کہاں رہی ہے کوئی چیز تو دکھائی دے نہیں رہی کہ اپنے آپ پر خرچہ کر رہی ہو یا کچھ اور خرچہ کر رہی ہو تو جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ جسوسی کرنے کوشش کرے گا جس کے بعد اسے پاتا چلے گا یہ ساری کے ساری کارستانی جی ہے وہ ناصر کی ہے یہاں پر ناصر اسے پیسے کھا رہا ہے اور جس کے بعد یہاں پر یہ پوچھے گا ناصر کو پکڑ کے کہ ناصر تو مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم اسے جائے پیسے کیوں کھا رہے ہوں یہاں پر مجھے صحصد بتاؤ جس کے بعد یہاں پر یہ ویڈیو دکھائے گا یہ دیکھو تمہاری بیوی یہاں پر میرے ساتھ کیا کچھ کرتی پیر رہی ہے جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ ٹینشن میں آ جگا یہ کیا ہو رہا ہے میری بیوی یہاں پر میرے پیچھے یہ بھی انگور گھراتی رہی ہے جس کے بعد گھلاتی رہی ہے اس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ اپنی جو ہے وہ بیوی سے جا کر پوچھے گا غصے میں رہنا شروع ہو جائے گا اور اس میں یہاں پر ہم لوگوں کے ایک اور لڑکی کی بھی انٹری دکھائی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نہ یہاں پر اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہے وہ ادھر سے نکلنا چاہتی ہے یہاں پر کہ میں بلکل یہاں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی رہان کا برین ووش کر رہی ہے تو یہاں پر رہان تو یہاں سے بہت زیادہ جلد نکل جائے گا اور یہاں پر اس کی موم جو ہے ناظرین جہاں آ رہا ناظرین وہ یہاں پر برین ووش کرتے ہی رہے گی کیاک شاہ بیگم کا کہ یہاں پر اپنے بیٹے کو آگ کر دیں بلکل بھی اس سے نہ رکھیں یہاں پر یہاں پر جو ہے اس کی کہیں اور فیض کی شادی کروا دیں جس کی وجہ سے کوئی ایک اور لڑکی بھی انٹری ہم لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ گرمہ گرمی کمحول بھی ہم لوگوں کو دکھائی جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں آخر میں most important جو کہ ہر چیز کا ہتھیار ہے کہ یہاں پر اگر سب لوگ یہاں پر نراز حریم سے ہو جائیں گے طلاق تک بھی بات پہنچ گئی تو یہاں پر اسے pregnant کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے یہاں پر وہ کافی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ پھر بھی یہ اسے جو ہے وہ لے کر آنا پڑے گا اسے جو ہے وہ ہماری حریم کو اور ناظرین یہاں پر حریم کو بھی واپس آنا پڑے گا لیکن یہاں پر وہ کشم کشم ہوگی کہ یہاں پر آگے میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن بعد میں ناصر یہاں پر پکڑا جائے گا اس کے ساتھ بہت جی زیادہ بورا ہوگا یہاں پر وہ بلکل بھی چھوٹ کے نہیں آئے گا اور ناظرین آپ لوگ کا لگتا ہے کہ اکشا بیگم کو کس طرح سے یہاں پر اچھے طرح سے یہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ میری مخلص وہ ہوا ہے وہ دوسری جو ہے امنا بلکل مخلص سے نہیں تھی تو ناظرین آپ لوگ کا لگتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یہ جو بھی مجھے لگا پرڈکشن تو میں نے کر دی یہ تھی ہماری پرڈکشن وڈیوڈیو شروع شروع لائکے دوست میں شہر چاند کو سبسکرائب کر دوست میں ہماری فرنز اللہ حافظ